السلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں زینلی ٹی میں دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سیٹ ہے ال جی کا یہ 42 انچ کا LCD ٹی وی ہے تو فالڈ آپ کے سامنے ہے ہاف سکرین ہاف سکرین بھی اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائیڈ میں یہ سائیڈ بلکل ٹھیک ہے تو یہ سائیڈ جو ہے وہ یہ اس سائیڈ میں فالڈ ہے تو یہ فالڈ سام ٹائم کبھی پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک کا نظر آ جاتی ہے پر پکچر försö کے سامنے لکھر کر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ فالڈ جو ہے یہ لگتا تو مجھے فالڈ ٹیک کا بھی فالڈ ہوسکتا ہے بارال زیادہ ت educatorsacras here تو یہ فالڈ جو ہے اس کا کاف کا فالڈ ہوئی ہوسکتے ہیں ٹھیک ہے تو بارالب یہ تو اس کو ڈاخو آپن کرنے کے بعد بتا ہر آج میں یہ فالڈ کہاں پر ہے ٹھیک ہے تو بھارے چلو اس کو ریموٹ کر دیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ ہے ریس میں کیا فالڈ ہے تو جی فرینڈینز میں نے اس کے اوپن کر لیا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا فالڈ جا اس کف کے اندر ہے یہ اس کا پینل ہے تو پینل میں یہاں پہ اس کا یہ کف ہے اس کے اندر فالڈ ہے تو جب ہم اس کو تھوڑا سا یہاں سے پریس کرتے ہیں اس کے اوپر تھوڑا ساInter miss تو ہماری جو سکرین ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جب ہم اپنے کم اپنے کس میں یہ چ вет کے کچھ کرتے ہیں سکرین ب fiquei ہوں تو ابھی میں اس کو بھائی اپنے نہیں어� crayے تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی آدھی شکرین ب میں بہت چیز موگے تو آدھیgendت میں آپ کو لائنے ہی نظر آ رہی ہے لکھیں تو اس میں فالٹ ہے ان آپ کی اچھیں بہنیا سکرایا ہے تو یہ یا کہیں کف اس کے اندر فالڈ ہے ٹھیک ہے تو سم ٹائم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو جب ہم اس کو یہاں سے پریس کرتے ہیں کبھی یہ ابھی فال چلا گیا یہ ابھی چھوڑا ٹھیک ہے تو جب یہ ابھی میں اس کو یہاں سے پریس کیا ٹھیک ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ہاف سکرین آنا شروع چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ فال جو ہے اس کف کے اندر ہے تو ہم کریں گے کیا یہ جب ڈیمج ہو جاتا ہے تو پھر اس کا رپیرنگ جو بہت ہی مشکل ہے شاید کمپنی میں ہو سکتی ہے لیکن ہمارے پاس تو بھی اس طرح کی کوئی نہیں آویلیبل کہ ہم اس کو ٹھیک کریں تو ہم اس کو ایک کریں گے کیا کہ ہم اس کے نیچے کچھ فوم کا ایک پیس رکھیں گے اس کے نیچے ٹھیک ہے اور اس کو پٹیپ کریں گے تاکہ یہ حرکت میں آئے ٹھیک ہے تاکہ یہ اس کو یہ کہیں سے بھی حرکت میں نہ کرے جب یہ تھوڑا سا بھی کہیں سے بھی یہ ہلتا ہے تو پھر اس کے اوپر کچھ چیز یہاں پر ٹچ ہوتی ہے تو پھر یہ ہاف سکرین دینا شروع کا دیتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو میں بھی سب سے پہلے تو وہاں اس کو اس کے نیچے کچھ چیز رکھتے ہیں کوئی نرم سوفٹ چیز اس کے نیچے رکھیں گے تاکہ یہ ڈیمیج بھی نہ ہو اور ہمارا جو یہ ہاف سکرین کا فالڈہ یہ بھی ختم ہو جائیں تو جی یہ میں نے ایک چھوٹا سا پیس لیا ہے اس کا فوم کا ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو اس کے نیچے یہاں پر اس کے نیچے رکھ دیں گے اس کے نیچے جب یہاں پر لگا دیں گے پھر اس کے بعد یہ سکریو ہے سکریو کو ہم اچھی طرح سے یہاں پر ٹائٹ کر دیں گے اس کے علاوہ اس کے اوپ ٹیپ بھی کریں گے یہاں سے جب ہم ٹیپ کر دیں گے کہ یہ لوز نہ ہو ٹھیک ہے جب لوز نہیں ہوگا تو یہ ہمارا فالٹ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جب سم ٹائم یہ لوز ہوتا ہے ہر تھوڑا سا ہیلتا ہے تو پھر یہ فالٹ آتا ہے تو سب سے پہلے تو ہم نے اس کو یہاں پہ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس پینل کو اوپر کر کے یہاں پہ اس کاف کے نیچے ہم اس کو رکھیں گے اس کاف کے نیچے رکھنے کے بعد اس کو اوپر ٹیپ کریں گے تاکہ یہ کہیں ہلکہ سبھی جو ہے وہ حرکت میں happier ڈیپ تو جی فررنس جیسے کر دیکھ سکتے میں نے اس کے نیچے ایک Eco dur Form ہے یہ مرے پاس ٹھیک ہے یہ بہت جارٹ ہے ٹھیک ہے اس کو جتنا اور بھی پریس کرتے ہیں یہ نیچے بیٹھ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اب دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کا ایک پیس کٹا ہے اور اس کے نیچے رکھラیا اب ہم اگر یہاں سے پریس بھی کرتے ہیں اس کو ڈچ کرتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں ہماری سکرین بیر کو لوگ کیا ابھی ہمارا جو فالڈ آف سکرین کا فالڈ تھا وہ نہیں آرہا تو ہم کریں گے کیا اس کے اوپر جو اس کا کور ہے اس کا جو کور ہے اس کے اوپر جو لگتا ہے وہ کور کا وہ حصہ جو یہاں پر ٹچ کرے گا اس کے اوپر بھی یہ فوم کا ایک پیس اس کے اوپر بھی لگا دیں گے تاکہ اس کو نیچے پریس رکھے گا یہ نیچے سے اوپر پریس رکھے گا پھر یہ ہلے گا نہیں تو ہمارا جو فالڈ ہے وہ دوبارہ نہیں آئے گا انشاءاللہ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین اوکے پہلے تو ہم یہاں پر اس کو تھوڑا سا ٹچ بھی کرتے تھے تو ہماری سکرین ہاف ہو جاتی تھی دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کو پریس کرتا ہوں میں یہ نیچے پریس کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سکرین اوکے کیونکہ نیچے اس کے میں نے وہ پیس رکھ دیا فوم کا تو اس نے اس کو کف کو اوپر اٹھا لیا جو اس کا حیثہ ڈیمیج تھا جو آپ اس میں ڈسکنیکٹ ہو رہا تھا وہ آپ ہی کنیکٹ ہو گیا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سگنل پورے مل رہے ہیں تو سکرین ہماری اوکی تو بارالہ ہم اس کو کنفرم کرنے کے لیے اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے اس کے کور کے نیچے بھی ایک اس کپیس کا ٹکڑا ہے جو فرم کا ٹکڑا ہے وہ ایڈ کریں گے تاکہ وہ اوپر سے یہاں سے پریس کرے گا اس کو نیچے پریس کر کے رکھے گا نیچے والا اوپر پریس کرے گا تو کف جو ہلے گا نہیں کف جو جب ہلے گا نہیں تو مارا فال دوبارہ نہیں آئے گا تو جی ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ جو کور ہے اس کا اس کے اوپر جہاں پہ کف آتے ہیں آل ریڈی یہاں پہ یہ پیس لگے ہوئے ٹھیک ہے یہ نیچے پریس کرنے کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے کے اوپر یہ پیس لگے ہوئے ٹھیک ہے اس لئے ہمیں یہاں پہ دوبارہ سے اس کے کف کے جو یہ پیس ہے یہ وہ رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یہاں پہ آل ریڈی پیس انہوں نے لگایا ہو ٹھیک ہے تو اب ہم اس کور کو لوں پر ایڈ کرتے ہیں پھر دوبارہ سے اس کو کور اس کو بند کر کے پھر چیک کریں گے ٹھیک ہے جی اب یہ کور بھی میں نے اوپر لگا دیا ابھی چیک کر سکتے ہیں بلکر بھی یہ مارا فالڈ جا بلکر ہو گیا ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ یہ اگر پریس بھی کریں کور بھی پریس کرے گا تو پھر بھی کوئی فالڈ نہیں آئے گا ہمارا سکرین کا جو فالڈ ہے ہاف سکرین وہ بلکل اوکے ٹھیک ہے